موسیقی اسلام علیکم ایوری ویڈا ایوہب کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک فرائیڈ رائس اور چکن منچورین کی ریسپی آج میں آپ کو وہ ٹپس این ٹریکس اس کے بتاتی ہوں جس کی وجہ سے ہم ایک فرائیڈ رائس اور چکن منچورین بلکل ریسٹورن سٹائل میں بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میرینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرینیٹ نہیں بھی کرنا تو کوئی ایشو نہیں تو میں نے چکن لے لیا تھا ون کے جی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کے اس طرح سے کٹوالے نے آئیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون کالی مرچ موٹی موٹی کٹیوی اور ایک ٹیبل سپون میں نے گارلک پاودر اس میں ڈال دیا تھا اور ساتھ میں میں نے ایک انڈا ڈال دیا تھا اور لسن ہم اس میں تھوڑا سا کوٹ کے بھی ڈال دیں گے اسے بڑا اچھا فلیور آتا ہے ایک ٹیبل سپون میرے سرکا دو ٹیبل سپون میرے چلی سوچ اور تین ٹیبل سپون میرے سویا سوچ ڈال کے ساتھ میں دو ٹیبل سپون کاؤن فلور اور دو ٹیبل سپون میرے میدہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا ایک ٹیبل سپون آپ نے لال مرچ کٹیوی ڈال دینی ہے اس سے یہ ہوتا ہے بڑا اچھا سا تیز فلیور آتا ہے تھوڑا سپائسی سا فلیور آتا ہے تو اس کو فرائے کر لیں گے میڈیم آنچ پہ اور بہت زیادہ اوور کک نہیں کرنا بس اچھا سا کلر آنے پہ ہم نے اس کو پکا لینا ہے بس آپ نے چکن بائٹس اتنی ڈالنی ہے کہ یہ آپ اس میں جڑے نہیں ہیں اگر آپ زیادہ سارا چکن اس میں اکٹھے فرائے کریں گے تو یہ آپ اس میں جڑ جائے گا اور یہ کرنچی نہیں ہوگا تو ہم نے اسے کرنچی کرنا ہے جب چکن اندر سے گل جاتا ہے تو باہر بھی اچھا سا کلر آ جاتا ہے تو یہ سائن ہوتا ہے کہ ہمارا چکن اچھے سے گل گیا ہے تو بس اس ٹائم پہ ہم نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا تھا میں نے اس ٹائم پہ اس کو نکال لیا تھا ایک فرائیڈ رائز کے لیے میں نے سب سے پہلے گارلک لے لیا تھا اس کو اچھے سے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اس کو ہلکا سا خوشبو آنے تک فرائے کریں گے اس کے اندر تمام میں نے کٹیوی ویجٹیبلز ڈال دی تھی تمام ویجٹیبلز کو آپ نے جولین کٹنگ کر لینا ہے میں نے اس طرح سے کٹ کے تھوڑی سی بنگوں بھی دو چھوٹی گاجریں اور ایک شملہ مرش میں نے اچھے سے جولین کٹ کے اس طرح سے فرائے کر لیا تھا آپ نے بہت زیادہ اس کو فرائے نہیں کرنا اس میں کیونکہ ایک فرائیڈ رائز میں ذرا اچھی کلر فول ویجٹیبلز اچھی لگتی ہیں اگر ہم زیادہ فرائے کرتے ہیں تو اس کا کلر بلکل ڈال ہو جاتا ہے دو سے تین ٹیبلز پون سویا سوس اور دو سے تین ٹیبلز پون چلی سوس اس میں میں ایڈ کروں گی ساتھ کالی مرشیں ایڈ کر دوں گی ایک سے ڈیر ٹیبلز پون اگر آپ زیادہ سپائیسی پسند کرتے ہیں تو آپ کالی مرشوں کو تھوڑا زیادہ ایڈ کر دیں اگر آپ کم سپائیسی پسند کرتے ہیں تو آپ کالی مرشوں کو تھوڑا کم ڈالیں گے تو ساتھ میں میں نے بوائل کیے ہوئے جو چاول تھے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی چاولوں کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا اور میں نے ساتھ تھنڈا پانی اس پر سے گزار دیا تھا تاکہ چاول ہمارا بلکل الگ الگ ہو جائے تو اس وقت میں نے ڈرین کر کے پھر چاولوں کو اس میں شامل کر دیا اور ایک کنی چھوڑ دیا تھا اب میں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی اور باقی سپائسز ایڈ کروں گی سویا ساس چلی ساس اور میں نے کالی مرشوں کو ایڈ کر دیا تھا لاسٹ میں تاکہ سارا فلیور چاولوں میں بھی آ جائے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صرف فیجریبلز میں سپائس ایڈ کرتے ہیں تو وہ رائس میں مکس نہیں ہوتے تو لاسٹ میں اس طرح ساری سیزننگ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ تمام سپائسز ہمارے رائس میں بھی اچھے سے مکس ہو جائیں تو اچھی سی مکسنگ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ریسٹ ہوں گی دم پہ رکھوں گی چاولوں کو پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی تاکہ تمام فلیور اچھے سے مکس ہو جائیں اب میں نے چکن منجورین کے لیے یہاں پہ گارلک لے لیا تھا موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اس کو کونی ڈنڈے میں اور آئل میں میں نے تھوڑا سا اسے فرائی کیا تھا بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکی سی خوشبو آنے پہ میں نے چلی گارلک اور کیچپ میں نے مکس کر دیا تھا آدھا بول میرا چلی گارلک کا تھا اور آدھا بول میرا کیچپ کا تھا تو میں نے اس میں پھر تمام سپائسز ڈال دیا تھے یعنی میں کالی مرچیں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس ایڈ کروں گی اور چلی سوس تو تمام چیزیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے تھوڑی دیر کے لیے پکا لوں گی اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیا تھا نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈالیں گے کیونکہ باقی چیزوں میں بھی نمک ہوتا ہے یعنی سویا سوس میں بھی نمک کی کوانٹرٹی کافی ہوتی ہے پھر میں نے جو چلی گارلک اور کیچپ ڈالی تھی اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس وجہ سے نمک کی کوانٹرٹی آپ نے تھوڑی سی کم رکھنی ہے میں نے ایک ٹی سپون نمک اس میں ڈال دیا تھا ساتھ میں میں نے کرس چلی ڈالی تھی یعنی جو کٹیوی لال مرچ ہوتی ہے وہ میں نے اس کو ڈال کے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیا تھا اور ساتھ میں میں نے کون فلور اور میدہ دو دو ٹیبل سپون میں نے لے لیا تھا پانی میں گھول کے تو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ گھول کے اچھا سا پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سٹین کر لینا ہے تاکہ کوئی گھٹلی یا لمز نہ رہ جائے تو میں نے یہ سٹین کیا ہوا سارا کون فلور اور میدے کا مکسر اس میں ڈال دیا تھا اور اچھے سے پکائیں گے گھڑا ہونے تک اور آپ نے اس کو تھوڑی دیر پکانے ہلکی آنچ پہ تاکہ اس کا کچھاپن سارا ختم ہو جائے دو ٹیبل سپون کون فلور اور دو ٹیبل سپون میدہ ڈالنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کون فلور جو ہوتا ہے دوسری دفعہ گرم ہونے پہ پتلا ہو جاتا ہے لیکن اگر ساتھ ہمیں ہم میدہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کی بڑی اچھی سی کنسسٹنسی ہو جاتی ہے جس سے ہمارا منچورین لاس مومنٹ تک پتلا نہیں ہوتا تو یہ میں نے چکن سٹوک تھوڑی سی نکال کے رکھ لی تھی اس میں میں نے لاس مومنٹ پہ جب یہ اچھے سے گریوی ٹھک ہو جائے گی تو میں تھوڑا سا اس میں چکن سٹوک ڈال دوں گی چکن سٹوک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک چکن کیوب بھی آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے تھوڑی سی کالی مرش اور آئیٹ کر لی تھی آپ نے ہلکی آنچ پہ پکا کے اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے کیونکہ مجھے تھوڑے سی سپائسز کم لگ رہے تھے اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی کالی مرش مزید آئیٹ کر لی تھی جیسے ہی اچھے سے بوائل آ جائیں گے اس میں پھر میں چکن چنگ سے اس میں ڈال لوں گی جو چکن ٹینڈر پاپس میں نے اس کے بنائے تھے تو وہ آپ بیچ میں ڈال لیں گے اور اچھے سے دو سے تین منٹ کے لیے پھر پکائیں گے ٹھک ہونے تک تو جب اس کی اچھی سی کنسسٹنسی ہو جائے گی تو ہم اسے اتار لیں گے اور دو ہنڈوں کو پھینٹ کے میں نے بیچ میں فوڈ کلر کالی مرش اور نمک ڈال کے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور پھر میں نے ایک طوے پہ اس طرح سے پھیلا لیا تھا اور اس کو اچھے سے سکرمبل کر لیں گے یہ ایک فرائیڈ رائس میں ڈالیں گے تاکہ بہت اچھا سا اس میں کلر ایڈ ہو جاتا ہے زردہ رنگ لازمی ڈالنا ہے فوڈ کلر کیونکہ اس میں بڑا اچھا سا یہ کلر ایڈ ہو جاتا ہے جب ہم ایک فرائیڈ رائس میں یہ ایکس ڈالتے ہیں فوڈ کلر ڈال کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلر فول یہ ایک فرائیڈ رائس ہو گیا تھا آپ اس کو ہم سرف کرتے ہیں اچھے سے پلیٹر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتا اچھا زبردست چکن منچورین ریڈی ہے بلکل ریسٹرنٹ سٹائل میں آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری بنائیوی ریسپی کیسی لگی thank you so much for watching have a great day اللہ حافظ